جائے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2023 میں آئی ایک سلیچر فلم The Wrath of Becky کے بارے میں دوستو یہ فلم 2020 میں آئی بیکی مووی کا سیکول ہے فلم شارٹنگ میں ہمیں بیکی دکھائی جاتی ہے جو کی ایک گھر میں لائی جاتی ہے تاکہ اسے اس کے پاسٹر پیرنٹس اڈاپٹ کر سکے جب وہ ان پیرنٹس پر پاس آتی ہے تو وہ دیکھ کر اسے خوش ہو جاتے ہیں اور بیکی اپنے نئے گھر میں اپنے ڈاپ ڈی ایگو کے ساتھ آئی تھی رات تو اس کے پاسٹر پیرنٹس اسے دنر کرنے کے لئے ڈائننگ ڈیبل پہ بلاتے ہیں اور وہاں پہ بیکی انہیں دیکھ کر کہتی ہے یہ کھانا کھانے سے پہلے وہ پہلے پریئر کر لیں یہ دیکھ کر وہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور انہیں پلا چلتا ہے کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے بیکی وہاں پہ ڈراما کرتی ہے بہت ہی کیوٹ ہونے کا اور وہ لوگ اسے ایک روم بھی دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ آرام سے سو سکے جب رات ہو اس کے دونوں خوش پیرنٹس سو رہے ہوتے ہیں تو بیکی چھکے سے کھڑکی سے اپنے ڈاپ کو لے کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اس کے بعد بیکی ہم ویورز کو بتاتی ہے کہ اسے دو سال ہو گئے ہیں اس کے گھر سے بھاگے ہوئے کیونکہ کچھ ناجی انویڈرز نے ان کے گھر میں دھاوا بول دیا تھا اور انہوں نے اس کے پیرنٹس کو مار ڈالا تھا کیونکہ وہ ایک بہت ہی سیکرٹ کی کے سرچ میں تھے کیونکہ انہوں نے ان کے لیک ہاؤس کے اندر چھپا رکھی تھی بیکی نے ان سب کو مار گر آیا تھا جو کی پہلے بارٹ میں ہم نے دیکھا تھا اور اس کے بعد بیکی وہاں سے بھاگ نکلی تھی ہم بیکی کو دیکھتے ہیں جو کی جنگل میں رہتی ہے اور وہ وہاں پہ رہ کے بہت ہی تگلی ٹریننگ کر رہی تھی اس نے جنگلوں میں ٹراب بھی لگا رکھا تھا تاکہ کوئی بھی وہاں پر نہ آسکے وہ وہاں پہ ایک بوڑی لیڈی ایلینا کے ساتھ رہتی تھی اس نے اسے اڈاپٹ کیا تھا لیکن وہ اسے پیار نہیں کرتی تھی بیکی اس سے پوچھتی ہے کہ آخر اس نے آس تک اس کا نام کیوں نہیں پوچھا تو وہ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ اب وہ بوڑی ہو گئی ہے اور تو خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے اسی لئے اس نے اسے اڈاپٹ کیا ہے تاکہ وہ اس کا خیال رکھ سکے اور اس سے زیادہ اسے اسے کوئی بھی اموید نہیں ہے بیکی ٹاؤن کی ریشٹروں میں کام کرتی تھی اور انہی پیسے سے وہ ڈی ایگو اور ایلینا کا خیال رکھ رہی تھی جب اپنے ریشٹروں میں ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک بندہ اسے سویٹ ہارٹ کہہ کے پکارتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ اس کا نام بیکی ہے تو وہ اسے اس کے نام سے بولائے جسے بیکی سوچتی ہے کہ کاس وہ پلیٹ سے اس کی گردن کاٹتے جس سے وہ بندہ مر جائے لیکن وہ ایسا بلکل نہیں کر سکتی تھی اسی لئے وہ ساتھ میں وہ کچھ بھی نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے رات کو بیکی اپنے گھر جاتی ہے جہاں وہ ایلینا کے ساتھ گیمز کھیلنے لگتی ہے بیکی ایلینا سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ اتنی اکیلی کیسے ہو گئی ایلینا اسے بتاتی ہے کہ اس کے چار بھائی تھے اس میں سے ان کے تین بھائی کی مرتی ہو چکی ہے لیکن اس کا ایک بھائی زندہ ہے جو کیوں اسے پوچھتا تک نہیں ہے جب وہ نو سال کی تھی تو اس کی ماں کا دھیان تھو گیا تھا اور جب وہ پندرہ سال کی ہوئی تو اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا تھا کہ اس کے گھر میں ہمیشہ کلیش ہوتے رہتے تھے اور وہ اس کلیش میں نہیں رہ سکتی تھی تب ہی ریڈیو پہ ایک نیوز آتی ہے کہ ایک امریکن ٹیلریز گروپ ان کے شہر میں گھسایا ہے اگلے دن ہمیں انتھنی ڈیجے اور شان نام کے تین بندوں کو دیکھتے ہیں جنٹی گاڑی کے اوپر نازی کا فلیگ لگا ہوا تھا وہ تینوں اس ریشٹرون میں آکے رکھتے ہیں جہاں پہ بیکی کام کیا گرتی تھی اور وہ بیکی کو دیکھ کر اسے آرڈر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مزاق کرنے لگتے ہیں وہ اس کے ماں اور پتہ کے بارے میں بہت ہی برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور ان جوکس پہ ہستے ہیں جس سے بیکی کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اس کے بعد وہ ان تینوں کی باتیں سننے لگتی ہیں جہاں اسے پتہ جلتا ہے کہ وہ ڈیلیل نام کے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس نے انہیں یہاں پہ بلایا ہے کسی مقصد کے لیے تو بیکی کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے کافی لے کر آئے اور بیکی جب انہیں کافی دے رہی ہوتی ہے تو وہ انتھنی کے اوپر جان بچ کے کافی گرا دیتی ہے جس سے انتھنی کو بہت بچ سا آتا ہے اور وہ اسے گالیاں دینے لگتا ہے وہ تینوں یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اس نے جان بچ کر یہ کیا ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے اسی لئے وہ تینوں اس کی چھٹی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ اسے سبق سے کھا سکیں جب بیکی کی چھٹی ہوتی ہے تو وہ اپنے سائیکل سے اپنے گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہے اور یہ تینوں اس کے ریشتران کے باہر ہی رکے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ جب اسے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں رات پہ بیکی جب سو رہی ہوتی ہے تو اچانک اس کے گھر میں کانچ ٹوٹنے کی آواز آتی ہے مانو ہی وہی کھٹکی کو توڑ کے اندر داخل ہو گیا ہو یہ دیکھ کر وہ نیچے جاتی ہے اور اسے وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا لیکن دبھی اس کے پیچھے سے انتھنی آ کے اسے پکڑ لیتا ہے یہ دیکھ کر وہ انتھنی کی ناک پر مکہ مارتی ہے جس سے اس کی ناک ٹوٹ جاتی ہے اور تبھی وہاں پر ڈی جے آ جاتا ہے جو کہ اس پر گن تان دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ شانت رہے اس کا ڈاگ اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے بیس بال بیٹ سے پیٹتا ہے جس سے اس کا ڈاگ وہی پر بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ تینوں اسے ٹورچر کرنے لگتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا بدلہ لے کر رہیں گے تبھی ایلینا وہاں پر ایک رائیفل لے کر آتی ہے اور ان پر تان دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی گن نیچے رکھیں اور اس کا گھر چھوڑ کر چلے جائیں یہ جی اپنی گن کو نیچے رکھ دیتا ہے لیکن آنثانی بہت ہی غصے میں ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی چیپ سے گن نکالتا ہے اور ایلینا کو شوٹ کر کے جان سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر بیٹی بہت ہی گھبرا جاتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے کے لئے جاتی ہے لیکن آنثانی اسے ایک تھپڑ مارتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اگلی صبح جب بیکی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو اسے ایلینا کی لاش کو دیکھ کر بہت زیادہ رونا آتا ہے بھی وہ ایک اچھی انسان تھی جس نے اتنے دنوں سے اسے پناہ دی تھی تبھی اسے اپنے پتا کی یاد آتی ہے جو کہ اس کا ایسے ہی خیال رکھا کرتا تھا تبھی ایلینا اپنے ڈاگ کو پکارنے لگتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بندے اس کے ڈاگ کو لے گئے ہیں اور اس سے اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ان سے بدلہ لینے کا سوچتی ہے جس نے انہیں ایک کام کے لئے بلایا تھا چون انہی انہی سے کہتا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ بہت زیادہ غلط کیا انہی نے ایک عورت کو مار دیا ہے وہ بھی چھوٹی سی بات کے لئے اور اس کا پرے نام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے جس ان کے انہی نے اس کا کالر پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ ان تینوں نے مل کے اسے مارا ہے ان دونوں کو اپنا مو بند کرنے کے لئے کہتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ ڈیریل کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں کیونکہ اگر اس کے بعد پتا چلے گی تو وہ ان تینوں کو ہی جان سے مار دے گا ایتر بیگی ایلینا کے روم میں جاتی ہے جہاں پہ اسے اس کی فوٹوز ملتی ہیں جس میں وہ اپنے بھائیوں اور ہزبنٹ کے ساتھ تھی اس کے بعد وہ بیک یارڈ میں ایلینا کی لاش کو گار دیتی ہے اور شبت لیتی ہے کہ وہ اس کی موت کا بدلہ لے کر رہے گی وہ اپنے سارے ٹرابز کو تیار کر دیتی ہے تاکہ وہ ان بندوں کو سبق سکھا سکے اور اس کے بعد وہ اپنے لال کپڑے پہن لیتی ہے تاکہ وہ کچھ ایکشن کر سکے وہ سرچ مارتی ہے کہ آکر ڈیریل کہاں پہ رہتا ہے لیکن اس نام سے اس شہر میں اسے دو بندے ملتے ہیں جو پہلے گھر میں جاتی ہے تو وہ گھر ایک بوڑھی لیڈی کا ہوتا ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا اس کا نام ڈیریل ہے تو وہ بوڑھی لیڈی اسے بتاتی ہے کہ ہاں اس کا نام ڈیریل ہے اسے پوچھتی ہے کہ تین بندے اس سے یہاں پہ ملنے آئے ہیں تو بوڑھی لیڈی اسے بتاتی ہے کہ اس سے کوئی بھی کبھی بھی ملنے نہیں آتا جس ان کے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ ضرور دوسرا ڈیریل ہوگا اور جب وہ اسے دھر کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لیک کے پاس میں ہے اس کے آس پاس جنگل میں اپنے سارے ٹرابس کو لگانے لگتی ہے اس کے بعد ہمیں ڈیریل اور اس کا آدمی دکھائے جاتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک تھے اور ڈیریل ان تینوں سے کہتا ہے کہ پہلے وہ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد بات کریں گے وہ نے کھانا صرف کرتا ہے اور وہ سبھی اسے چاو سے کھانے لگتے ہیں ڈیریل شاون کو نوٹس کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ چنتے تھے اسی وجہ سے وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے اسے پوچھتا ہے کہ کیا اسے بھوک نہیں لگی شاون اسے کہتا ہے کہ اس کا کھانے کا بلکل بھی من نہیں ہے وہ سبھی ڈیریل وہ سر کہہ کے پکارتے ہیں ڈیریل ان سے کہتا ہے کہ وہ ایک نوبل مین ہے کوئی سر نہیں دوسرا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ وہی تیرریس گروپ ہے جو کہ وہاں پہ کچھ بڑا کرنے والے تھے اور ڈیریل ان سب کا لیڈر تھا اس کے بعد ڈیریل وہاں پہ وہ ڈاگ کو دیکھتا ہے جس کو انہوں نے کیج میں بند کر کے رکھا تھا اور وہ ان سے پوچھتا ہے کہ آخر اس ڈاگ کی کیا کہانی ہے انتھنی اسے بتاتا ہے کہ یہ ڈاگ ایک لڑکی کا ہے جس سے بدلہ لینے کے لیے وہ اسے یہاں پر لے آئے ہیں تاکہ اس لڑکی کو سبق مل سکے کہ اس جیسے لوگ کے ساتھ اسے پنگا نہیں لینا چاہیے تب ہی ہم وہاں پہ بیکی کو دیکھتے ہیں جو کہ ان کی باتیں بہت ہی گھوڑ سے سن رہی تھی وہ پیچھے کمرے کے باہر جاتی ہے جسی کھڑکی کھول کر وہ اندر داخل ہو جاتی ہے اور ٹیبل میں وہ کئی ساری فائلز دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اسے پتہ جلتا ہے کہ یہی وہ تیرریس گروپ ہے جو کہ یہاں پہ دھماکہ کرنے والے ہیں وہ اس کی فوٹوز لے لیتی ہیں اور وہاں پہ اور بھی زیادہ چھان بین کرنے لگتی ہے جہاں جب واشپون جاتا ہے تو ڈیلل اس کے پیچھے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ وہ لوگ اس سے کچھ بات چھپا رہے ہیں تو وہ اسے سچ سچ بتا ہے کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے سان اسے کچھ بھی نہیں بتاتا تو وہ اسے اپنے روم میں لے کر جاتا ہے اور ان کے آنے کی آواز سن کر بیکی بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے دیل شون کو ساری فائلز دکھاتا ہے اور اسے ان کے پلان کے بارے ہیں بتاتا ہے لیکٹوپ میں ایک پینڈرائیو لگاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ انہیں اوپر سے آرڈرز ملے ہیں کسی انفارمیشن کو سب کو پھیلا دیں تاکہ جگہ جگہ دھما کے ہو سکیں بیکی ان کی یہ ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے اور جانے کے بعد وہ اس پینڈرائیو کے اندر دیکھتی ہے جس سے اسے ان کے پلان کے بارے میں اور اچھی طرح پتا چل جاتا ہے وہ سپینڈرائیو چھوڑاتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اس کے بعد وہ ان کے شیڈ میں جاتی ہے جہاں بھی اسے کئی سارے آجار ملتے ہیں اور وہ ان سب کو رکھ لیتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ نظاروں میں گنز گرینیڈ اور بہت سارے بیپنز ہوتے ہیں جب یہ بانچوں اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیکی ان کی ڈورویل پہ جاتی ہے اور دیرل باہر جاتا ہے دیکھنے کے لیے تو اسے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ملتا سب ہی اسے اپنے پیر کے نیچے ایک فون نظار آتا ہے جس پہ بیکی کال کرتی ہے اور اس پہ بیکی نام دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اسے اندر لے گر جاتا ہے اور اپنے دوستوں جب پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ بیکی وہی لڑکی ہے جو کیوں ان سے پنگا لے رہی ہے دیکھنے اسے کال کو اٹھاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اسے کیا چاہیے تو بیکی اسے بتاتی ہے کہ اس کے پاس اس کی پین ڈرائیب ہے اور اگر اسے اس کی پین ڈرائیب واپس شاہی ہے تو وہ اس کا ڈوگ اسے لوٹا دے اس اندرلہ حیران ہو جاتا ہے اور انتھنی اسے کہتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ باہر جا رہا ہے اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے انتھنی جب باہر جاتا ہے تو وہ بیکی کو دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور وہ اس پہ گن تان کے اسے کہتا ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ وہ کس سے علج رہی ہے جب وہ ایک کتم آگے بڑھاتا ہے تو وہ بیکی کے ٹراب میں پس جاتا ہے جس سے وہ گن تھی کے اندر گر جاتا ہے اور بیکی اسی گن لے کر اسی پہ تان دیتی ہے اس کے بعد بیکی ایک ڈک ٹیپ سے اس کا مو بان دیتی ہے اور پھر ایک گرینٹ کو اس کے اندر رکھ دیتی ہے اور اس کا دھاگہ اس دروازے سے جھوڑ دیتی ہے اور دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے جب دیل دروازے پہ جاتا ہے تو وہ دروازہ کھولتا ہے جس سے اس گرینٹ کی پین نکل جاتی ہے اور انتھنی کا مو وہیں پر بلاش ہو جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر دیل اور اس کے آدمی ہی حیران ہو جاتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے پیدرے جانتی ہے اور اس کا زندہ رہنا ٹھیک نہیں ہے دیل ان دونوں پہ گن تان دیتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آخر انہوں نے اور کیا کیا ہے تو شانون نے بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑھی لیڈی کی جان لے لی ہے جو کی شاید بیکی کی دادی تھی اور اسی لئے وہ یہاں پر آئی ہے ان سے بدلہ لینے کے لیے اس لئے شانون سے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے باہر جا رہا ہے اور پولس کو ساری بات بتا دے گا کہ انہوں نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے وہ بہت زیادہ غلط ہے وہ لوگ اسے رکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں رکتا تو ڈیریل اس کے پاس جا کے اس کی گردن موڑ دیتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بیکی ڈیریل کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر اسے پینٹ رائف چاہیے تو وہ اس کا کتہ اسے لوٹا دے ڈیریل کا آدمی بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے اور وہ باہر نکل کے کہتا ہے کہ بیکی جہاں کئی بھی ہے وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا لیکن بیکی اسے ایک تیر مارتی ہے اور وہ تیر اس کے موں کے آر پار ہو جاتی ہے جس سے اسے بہت ہی درد ہوتا ہے اور وہ اندر بھاگ کر آتا ہے ڈیریل اس کے تیر کو نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ چندہ نہ کرے وہ اسے پکڑ لے گا لیکن وہ منتہ اس کی نہیں سنتا اور باہر جاتا ہے بیکی سے بدلہ لینے کے لیے وہ بیکی کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور بیکی اسے لے کر شیڈ کے اندر چلی جاتی ہے اسے ڈیریل ڈیجے سے کہتا ہے کہ وہ بھی باہر جائے اور بیکی کو ڈھونٹ کے لائے لیکن ڈیجے باہر جاتا ہے تو وہ اپنی گاڑی لے کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے کیونکہ وہ اس مدے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا ڈیریل کا آدمی بیکی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیکی ایک سٹن گرنیڈ اس کے اوپر فیک دیتی ہے جس سے اس کو خاصی آنے لگتی ہے ترن باہر نکلتا ہے اور بیکی باہر آ کر اسے خنجر مارتی ہے جس سے اس بندے کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے تبھی ڈیریل وہاں پر آ کر بیکی کو بیہوشی کا انجیکشن شوٹ کرتا ہے جس سے بیکی بیہوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتی ہے ڈیریل اس کے سامنے ہوتا ہے جو کہ اس سے کہتا ہے کہ اس نے غلط آدمی سے پنگا لے لیا اس کے بیک کو اسے دکھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے یہ وہ پوری پرپریشن کر کے آئی تھی اسے بتا دے گی پنڈرائیب کہاں ہے وہ اسے اور اس کے ڈاگ کو یہاں سے جانے دے گا بیکی اس سے کہتی ہے کہ وہ ایک ٹیرریسٹ ہے اور وہ اس کی مدد کبھی نہیں کرے گی تبھی وہاں پر ڈیریل نام کی وہ بڑھی لیڈی آتی ہے بیکی اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے جو اسے لگا تھا کہ وہ کافی شریف ہوگی اور ڈیریل اسے بتاتی ہے کہ یہ جو ڈیریل ہے وہ اس کا ہی بیٹا ہے اور اس نے اپنے نام پہ ہی اس کا نام رکھا ہوا ہے وہ اس کے ڈاگ کو باہر نکالتے ہیں اور اسے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں تبھی بیکی اپنے آپ چھڑا لیتی ہے اور اپنے بیگ میں بیئرس پر نکال کے وہ ڈیریل کی آنکھوں میں مار دیتی ہے جس سے اس کی آنکھیں جلنے لگتی ہیں یہ دیکھ کر ڈیریل تورن واش روم میں جاتا ہے اور اپنا مو دھونے لگتا ہے ڈیریل کی ماں اس پہ گند آن دیتی ہے اور اسے جان سے مارنا چاہتی ہے لیکن تبھی وہ ایک چاکو فیک کے اس کے سر میں مارتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ترنت وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اور ڈیریل جب اپنی ماں کی لاش کو دیکھتا ہے تو اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اس کے سامنے آگے وہ اس پہ گند آن دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب وہ کہاں بھاگے گی جب وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو وہ اس کے بیئر ٹراب میں فز جاتا ہے اور جب وہ دوسرا قدم بڑھاتا ہے تو دوسرا بیئر ٹراب بھی اس کے پیر میں لگ جاتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور تیسرا بیئر ٹراب اس کے سر میں جا گھجتا ہے جس سے وہ پوری طرح پیرلائز ہو جاتا ہے اور ہل نہیں پاتا مرتے ہوئے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس نے بہت ہی اچھا ٹراب سیٹ کیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد بیگی اسے گھر کے اندر جاتی ہے اپنے ڈاگ کو چھڑانے کے لیے اور وہ اس پہ گنتان دیتی ہے لیکن بیگی اسے بھی جان سے مار ڈالتی ہے پولیس کو ایک حبر ملتی ہے تو وہ بیگی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور ایک ایجنٹ بیگی کے سامنے آ کے اسے انٹیروگیشن کرتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اپنے ڈاگ کے لیے اتنے سارے لوگ کو اکیلے کیسے مار دیا تو بیگی اسے کہتی ہے کہ وہ ان سب کی ٹریننگ کرتی ہے اس کے بعد وہ اسے ایک آفر دیتی ہے کہ کیا وہ ان کے ڈیٹیکٹیو ایجنسی میں کام کرے گی تو بیگی ہاں کہہ دیتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ ایک ایجنٹ بن جاتی ہے اس کے بعد ہم دیجے کو دیکھتے ہیں جو کی جنگلوں میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا جو وہ اپنی گاڑی میں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک گاڑی آ کے رکتی ہے اس کے اندر سے بیگی نکلتی ہے جو کی اب ایجنٹ بن چکی تھی دیجے اسے دیکھ کر اپنی گن نکال دیتا ہے تاکہ وہ اسے شوٹ کر سکے لیکن تب ہی وہ آئینے میں دیکھتا ہے کہ بیگی ایک بزوکہ لے کر آئی ہے جو کی اس پر شوٹ کر دیتی ہے جس سے اسی گاڑی بلاسٹ ہو جاتی ہے اور دیجے کی بھی وہی پر موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بیگی کیمرہ میں دیکھتی ہے اور یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی بیگی پارٹ ٹو کی کہانی آپ کو اسی کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اسی کہانی بہت ہی شوٹ اور بہت ہی بڑھیاں ہیں تو آپ اس مووی کو ایک بار ضرور دیکھئے گا اگر پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تب آئین نوٹیفیکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن